اسلام علیکم ویلکم ٹو سپورٹس موٹیویشن چینل میں آپ کا حوث ساکت فیاض آپ کے ساتھ آج ہم لوگ قائد اعظم نیشنل رنکنگ اور انٹر کلپ ویڈ ڈیفنگ چیمپینشپس انتیس سے لے کے جو اکتیس دیسمبر دو ہزار بائیس تک منقع تھیں آج ہم لوگ اس کے تیسرے روز میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا روز جو ہے وہ نہاں پروشل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں جو ایتلیٹس ہیں وہ اپنے اپنے کٹیگریز کے جو ہیں وہ مقابلے لڑ رہے ہیں اس چیمپینشپ کی کچھ خاص باتیں آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ جو چیمپینشپ تھی اس کے اندر میسیف جو چار مین سپانسرز تھے ہمارے انہوں نے اپنے فل انرجیٹکلی جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جس میں جو سپانسرز ہیں ہمارے آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ان کے فلیکس کے اوپر بھی ان کے جو لوگوز ہیں وہ پرنٹڈ ہیں جس میں الموبین جو پروپرٹی والے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر ان کا بزنس ہے یہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیپسی والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ الممتاز والے ہیں اور لاس بٹ لوتالیسٹ یہاں پہ جو شان ٹریڈرز والے ہیں جو مکلور روڈ پہ ان کا جو موٹر سیکل اسیسریز ہیں ان کا بزنس ہے تو ان کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی ڈیٹیلز کے اندر جو پیپسی والے ہیں انہوں نے اس ایبنٹ کے اندر میسیب سپورٹ اپنی جو ہے وہ شو کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شان ٹریٹرز والے ہیں انہوں نے اپنی جو موٹسائیکل کی جو ایسیسریز ہیں ان کو ورس سیکنڈ تھرڈ آنے والے جو ہمارے دس کھلاری کے کٹیگریز ہیں ان کے لیے ہیلمٹس جو ہے آناؤنس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو الموبین والے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سارا ارگنائزیشن جو تمام جو ہے یہ کمپیٹیشنز کے ایکسپینسز بغیرہ سارے انہوں نے بیئر کیے ہیں اور المقداز والے جو ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جو بچوں کے لیے کچھ جو ہائی کوالٹی کے جو ٹریک سورس بغیرہ ہیں وہ انہوں نے آناؤنس کیے ہیں وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو گفت بغیرہ کی کٹیگری ہے لسٹ ہے یہ کافی بہت بڑی ہے اور یہاں پہ اس کمپیٹیشن کی جو ہے میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاؤں تو اس میں آج جو پرائیس دسٹریگوشن ہے یہ ابھی کمپیٹیشنز چل رہی ہیں دو کٹیگریز کے بعد پرائیس دسٹریگوشن سرمینی ہے پرائیس دسٹریگوشن سرمینی کے اندر کافی نئی نیو کٹیگریز جو ہیں وہ انڈپ کی گئی ہیں جیسا کہ یہ جب کمپیٹیشنز سارٹ ہوا تو اس میں جو ہمارے بیٹرن تھے جو ہمارے بزرگ جو تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے دور کے اندر نام کمایا وہ ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے ازازی توفے دے کے نوازا اور اس کو جو ہے وہ کمپیٹیشنز کے سٹارٹ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ جو ہے وہ ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو ہمارے جو ویٹ لیفٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کے بعد جو ہے وہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو تاکہ یہ کمپیٹیشن ایک سکسسفولی پنکلوڈ ہو دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک اوٹھ ٹیکنگ سرمینی دوپنگ کے حوالے سے کی گئی آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں فلیکس کے ساتھ دوپنگ کے جو ہیں وہ لگے میں ہیں اور اوٹھ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہے یہاں پہ ہمارے دوپنگ کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ ایک ہمارا بچہ ہے اس ویڈیو کے اندر آپ اس کو بھی سن سکیں گے تو اس بچے نے جو ہے وہ تمام کھلاڑیوں سے اوٹھ ٹیکنگ جو ہے وہ لی ہے دوپنگ کے حوالے سے اور یہ ایک سرمینی جو ہے وہ ایک یہ پریکٹس نہیں نیو انکلوڈ کی گئی جس کے بعد اب جو ہے وہ اوفیشلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیے کچھ سووینئرز ہیں اسی حوالے سے جو نیشنل چیمکنشپ کنڈیکٹ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جو فلیکس لگا ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ سووینئرز ہیں ہلمٹس دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈرنکس وغیرہ ہیں ریفریشمنٹ کا کھلا انتظام ہے اور بچے جو ہیں وہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ ڈیسیجن لیے گیا کہ ایج لیمٹ سے اس کو فری کیا جائے تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ ایک بڑے لیول کے اوپر نیشنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو فری کریں اور وہ بڑوں کے ساتھ کمپیٹ کریں تاکہ ان کا جو پروگریسیو لیول ہے وہ اوپر آئے اور وہ اپنی گیم کو ایک بوسٹ بوسٹ دے سکے تو اس حوالے سے ایٹی فائیو جو ایتلیٹس ہیں آل آور دا پاکستان انہوں نے یہاں پہ وہ تشریف لائے جس میں کے پی کیسے جس میں بلوچستان سے جس میں تزند سے جس میں پاکستان پاکستان کے صلوہ پنجاب کے گجران والا سیالکورت یہ تمام جو تھے یہاں پہ موجود تھے اور جو کھلاڑی ہیں وہ ایٹی فائیو کی نمبر سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم سی جو کلوبز نے اپنا حصہ ڈالا یہاں پہ وہ تقریباً کوئی سیونٹین کلوبز جو ہیں وہ موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ایتلیٹس ہیں ان کے لیے میڈلز ہیں اور جو میڈلز ہیں اس کا بہت صورت جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کی مناسبت سے جو اس کا ٹائیڈل ہے نیشنل کا اس کے ساتھ ساتھ جو سرٹیفیکیٹس ہیں وہ پاکستان ویڈیفٹنگ فیڈریشن انٹیرم کمیٹی نے پہلے سکس پوزیشنز جو ہیں ان کے لیے سرٹیفیکیٹس بھی انناؤنس کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹروفیز ہوتی ہیں اس بار تھوڑا سا کلچر کو موڈیفائی کیا گیا ہے اور جو نیشنل پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ٹروفیز تھیں وہ فرس سیکنڈ تھرڈ ٹیم کو دی جاتی تھیں لیکن اس بار جو ہے وہ جو ہمارے انٹیرم کمیٹی کے جو حافظ زفر صاحب ہیں انہوں نے پہلی آرٹ پوزیشنز کے لیے جو ایک وپنٹ ہوتا ہے جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ کافی ایکسپنسیو ہے جو کہ ایک جوڑی جو ہے وہ تقریباً سیونٹی راؤنڈ باوٹ سیونٹی تھاؤزن کی جو ہے وہ بنتی ہے ایک جوڑی جو دو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو وہ جو ہے وہ انہوں نے ایزا ریبارڈ جو ہے وہ پہلی آرٹ پوزیشنز کو جو ہے نا وہ اناؤنس کیا ہے کہ جو پہلی آرٹ پوزیشنز کی کلپس ہوں گی ان کو یہ ریبارڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اس جو اس ٹینجیبل ریبارڈ کو جا کے اپنی کلپس کے اندر وہ پریکٹس کریں اور ویٹ لفٹنگ کی بہتری کے لیے اپنا رول پلے کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن انٹریم ٹیمیٹی نے جو ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی رکھا ہے ہمارے ایتلیٹس کے لیے ان ایتلیٹس کے لیے جنہوں نے پاکستان کے جندے جو ہیں وہ بیرون ملک کمپیٹیشنز کے اوپر گھڑے ہیں تو ان ایتلیٹس کے لیے جو ہے نا وہ لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ جو ہے وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا جون جون یہ ہے تو ابھی ہم لوگ اس کے کنکلوزن کنکلوزن کی طرف جا رہے ہیں اس چیمپینشپ کی تو جیسے ہی یہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ٹیم کی پوزیشنز ہیں اور جو میڈلیسٹ وغیرہ ہیں ہم لوگ آپ کو اس سے بھی آگاہ رکھیں گے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی